اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدًا فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ لیکن کہیں کسی روایت میں نہیں آتا اذا قرآ فَقْرَو جب امام قرد کرے تو تم قرد کرو البتہ یہ ضرور آتا ہے اذا قَالَ غِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ الْظَالِينَ فَقُولُوا آمِن امام سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدًا کہے گا تم کو ربنا لکل حمد کہنا ہے امام غِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ الْظَالِينَ کہے گا تم کو آمین کہنا تخسیم حمل ہے وہ تو درخواست چیش کرے گا تم سب کہو گے حضور ہماری طرف سے بھی ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہمارے بھی یہی درخواست ہیں یہ نہیں کہا کہ اگر مختدی کا یہ کام ہوتا تو یہ کہا جاتا ہے اذا قُلْ تُمْ وَلَظَالِينَ فَقُولُوا آمِن کہ جب تم وَلَظَالِينَ پر پہنچو تو آمین کہو یہاں قُلْ وَلَظَالِينَ کا پڑھنا یہ امام کا عمل بتایا جا رہا ہے امام غِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ الْظَالِينَ کہے گا تو تم آمین کہنا ٹھیک ہے بعض روایات میں یہ بھی یہ کیزہ اَمَّلِ الْإِمَامُ فَأَمِّنُ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو لیکن قیرت کو یہ مقتدی کے ذمہ نہیں کیا گیا ہے اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آمین مقتدی کے ساتھ ساتھ امام کو بھی کہنا ہے چنانچہ بعض روایتوں میں یہ لَظِفَ اِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا کہ امام بھی آمین کہتا ہے اس کے برخلاف مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ خطہ بنا رسول اللہ صلی اللہ وَإِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ بنا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُ صَلَاتَكُمْ ثُمَّلْ جَأُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا قَبَّرَ فَكَبِّرُوهُ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ الَّضْوَالِينَ فَقُولُوا آمین اس روایت میں ابھی اذا قرآ فان سے تو نہیں آیا فرماتے ہیں ابو بوسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہمیں سنت بتلائی ہمیں نماز سکھ لائی فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفحوں کو درست کر لو پھر تم میں کا ایک امامت کرے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب وہ غیر المغضوب علیہ ملضوالین کہے تو تم آمین کہو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام مسلم رحمت اللہ علیہ ابو اسخاق کی سنت سے روایت نقل کرتے ہیں اُس میں فرماتے ہیں کہ سلیمان تیمی نے اس روایت کے اندر وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْسِتُو کا اضافہ کیا اب اس کو ملا کے اگر روایت پڑھتے ہیں تو یوں ہو جاتی ہے کہ اِذَا سُمَّلْ يَوْمُكُمْ اَحَادُكُمْ وَإِذَا قَبَّرَ فَكَبِّرُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْسِتُو وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مُنَرْضَالِينَ فَقُولُوا آمین یہاں فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ابو البخت ابن نصر جو امام مسلم کے راوی ہیں انہوں نے شاگرد انہوں نے کہا کہ اس ٹکڑے کے نقل کرنے میں سلیمان تیمی تنہا ہیں اور دوسرے حضرات اس زیادتی کو نقل نہیں کرتے تو امام مسلم نے فرمایا وَحَلْ تُرِيدُ أَحْفَضَ مِن سُلِمَانَ تَیمِی کیا تم کو سلیمان تیمی سے بڑا کوئی حافظ حدیث چاہیے سقہ کی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے اور یہ سقائی نہیں احفظ ہیں اس لیے یہ زیادتی قابل قبول ہے اب جب یہ زیادتی قابل قبول ہے تو سقہ کی زیادتی کو مستقل حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء کی تفصیلات کے اندر اِذَا قَرَعَ فَأَقْفَ قَرَعُ کہیں نہیں فرمایا اور اِذَا قَرَعَ فَآنسِتُ فرمایا کہ امام قرد کرے تو مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے دوسری بات یہ اِنَّمَا جُعِلْ اِمَامُ لِي اُتَمَّ بِهِ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کا اتباہ کیا جائے اتباہ ہر عمل کا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے اسی بخاری شریف کے شروع میں کتاب الوحی کے اندر حضرت عبداللہ ابن صفتین پر نکالیے صفتین نکالیے پہلے ہی کھولیے لَا تُحَبِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْعُهُ لَكَ صَدْرَكَ وَتَقْرَاهُ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَا جب جبریل امین وحی لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کو تکان بھی ہو جاتی تھے اس پر یہ وہی نادل ہوئی کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی کرنے کے لیے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَا ہمارے ذمہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا جس کی شرح فرمارے ہیں جمعُهُ لَكَ صَدْرَكَ وَتَقْرَاهُ آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرا دینا اور پھر آپ کے زبان سے اس کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری آگے کیا ہے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبْعِ قُرْآنَا فَجَبْ ہم پڑھیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھیں تو اس کے پڑھنے کا اتباع کیجئے اب اگر اتباع کہیے مطلب ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھئے تو اسی تو تو منع کیا جا رہا ہے اس کا حکم نہیں دیا جائے گا اس لئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَعَنْصِتْ اِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعِ قُرْآنَا فرشتے کے پڑھنے کا اتباع کیجئے اتباع کیسے ہوگا کان لگا کر سنیے اور خاموش رہیے معلوم ہوا کہ قِرَتْ کا اتباع پڑھنے میں نہیں بلکہ خاموش رہ کر سننے میں اِنَّمَا جُعُلَ الْإِمَامُ الْعُطَمَّبِ اگر آپ اِذَا قَرَعْ فَانْصِتُ نَبِی فرماتے تو یہ متعین ہے کہ قِرَتْ کے اندر اتباع خاموش رہ کر سننے میں ہے چنانکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی سرری نماز پڑھی اور نماز سے فارض ہونے کے بعد آپ نے فرمایا حَلْ قَرَعْ مَعِيَّ أَحَدُمْ مِنْكُمْ آنِفَا کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے ابھی قِرَتْ کی ہے آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے مقتدیوں کو قِرَتْ کرنے کی ہدایت نہیں تھی کیونکہ اگر آپ سے حکم کی بنا پر مقتدی قِرَتْ کرتے ہیں خیال ہے کہ یہ سرری نماز ہے کیونکہ جہری نماز ہوتی ہے جہر سے ساتھ اس نے قِرَتْ کی ہوتی تو آپ اس کو سننے کے یہ نہ پوچھتے کہ کیا کسی نے قِرَتْ کی ہے بلکہ کیا پوچھتے کس نے قِرَتْ کی تھی حلقہ آپ پوچھ رہے ہیں قَالَ رَجُلُنْ اَنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے قِرَتْ کی تھی تارفہ اقولو مالی انعزو فی القرآن میں بھی کہتا تھا کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن سلسلے میں کھیچا تانی کی جا رہی ہے جو میرا کام ہے وہ کوئی دوسرا کرنا چاہتا تھا قِرَتْ کے حق کو مجھ سے چھیننا چاہتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی اور جس نے قِرَتْ کی اس پر آپ نے ناراضگی کے اظہار فرمایا ان تمام غوایات کو سامنے رکھ لیا جائے تو اب جو یہ غوایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا صَلَا تَلِمَا لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ حکم امام اور منفرد کے بارے میں کس کے بارے میں امام اور منفرد کے بارے میں کیونکہ مختذی کا وظیفہ قِرَتْ کے وقت میں استماع اور انساتھ ہے جس وقت میں قِرَتْ جہری ہو رہی ہو اس وقت میں استماع ہیں تًا لگا کر سننا اور جس وقت میں قِرَتْ کی آواز نہ آ رہی ہو اس وقت میں انساتھ خاموش رہنا ہے تو مسئلہ میں نے بتلایا آپ کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جہری سرری کسی نماز میں امام کی پیچھے قرط کی گنجائش نہیں ہے امام مالک اور امام احمد ابن حمد رحمہ محمد اللہ کے نزدیک جہری نماز میں امام کی پیچھے مقتدی کے لئے قرط کرنا ممنوع ہے سرری نماز میں گنجائش ہے واجب نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ ایک قول میں یہ مسئلک ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الہم کے اندر جب قرط کا مسئلہ بیان کیا تو فرمایا کہ یہ حکم امام اور منفرد کے لئے ہے اور میں مقتدی کا مسئلہ آگے لکھوں گا یہ خود بتلا رہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی امام اور مقتدی اور منفرد کے حکم میں فرق ہے تنہی سے آگے جا کر ساتھویں جلد میں جہاں حضرت علی اور حضرت عبداللہ عطمسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کا مسائل میں اختلاف کا اس کا عنوان قائم کر کے اس میں منفرد کا حکم لکھتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے طرق نہ کرنے والے کی نماز ہو جائے گی اب شوافے کے یہاں خود ان میں یہ اختلاف ہے کہ یہ امام مالک اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی کہ قول جدید ہوا یا قول قدیم ہوا جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا قول قدیم ہے اور قول جدید کے اندر وہ ہر نماز میں ہر شخص کے لئے وجوب قدق کے قائل ہیں لیکن محققین شوافے کے نزدیک کتاب الام امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بات کی تصنیفیں اس لئے ان کا اصل مسلح یہی ہونا چاہیے کہ جہری نماز میں ان کے نزدیک بھی امام کی پیچھے قدد کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بقدر ضرورت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر لی جتنا میرے ذہن کے اندر محفوظ تھا ویسے مسئلہ بہت طویلو زیل ہے اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور میرے علمیں اب تک اس سویسرے کی سب سے محقق کتاب مولانا ابو الزاہر سرفرازہ سفدر کی احسن الکلام ہے جس میں تمام دلائل کا انہوں نے جائزہ لیا ہے قیرت کے قائلین کی تمام روایات کو جمع کی آئے کیونکہ بہت بڑے محدیث بیٹھے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے اور ادھر سے ان کی روایتیں بھی جمع کی ہیں کہ جو قائلین نہیں ہیں اور ان کا جواب بھی دیا ہے اب روایتیں دیکھئے تین روایتوں میں سے پہلی روایت سے تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام کے لئے قیرت کا وجود ثابت کریں گے اور تیسری روایت سے منفرد کا ثابت کریں گے لیکن مختدی کے لئے قیرت کی کوئی سریح روایت نہیں ہے تو درمیانی روایت کو عموم سے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں پہلی روایت دیکھیں اس میں ایک واقعہ ہے جعبی جنہ سمرہ یہ حضرت سعج بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں یہ اپنے مامون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں دونوں صحابی ہیں جعبی جنہ سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سعج کی شکایت کی حضرت عمر کی طرف سے حضرت سعج بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے کوفہ کے لوگوں کے مزاج میں شورش تھی ان لوگوں نے حضرت عمر کے پاس آ کر حضرت سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی فَعَزَلَهُ وَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعج کو معذول کر دیا گورنری سے ہٹا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ان کو اوپر عامل بنا کر بھیج دیا فَشَكَوْ حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسُنُ يُسَلِّ اب اسی شکایت کا بیان آ رہا ہے جو پہلے شکاہ آل کف آیا تھا کیا شکایت کی تھی کہتے ہیں ان لوگوں نے بڑی شکایت کی بڑی شکایت کی یہاں تک ذکر کیا کہ وہ اچھی طرح نمات پڑھانے بھی نہیں جانتے ان کو اچھی طرح نمات پڑھانے بھی نہیں آتا شکایت اس حد تک کر لی بارحال فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعج کو بلوایا اور کہا یا ابا اسحاق اِنْ هَا أُلَا يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسُنُ تُسَلِّكِ ابو اسحاق کو نیت حضرت سعج بن بقات اے ابو اسحاق یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اچھی نماز نہیں پڑھاتے زعم کا لفظ عام طور سے ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی کی بات نقل کرنی ہو اور تصدیق یا تقذیب نہ کی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے اردو میں بولتے ہیں نا فلا کا یہ کہنا ہے اب یہ کہنا کہنے کا مطلب میں صریف ان کی بات نقل کر رہا ہوں میں نے اس کی تصدیق کر رہا ہوں نہ تقذیب کر رہا ہوں تو کوفہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اچھی نماز نہیں پڑھاتے آپ سے اس کی وضاحت مطلوب ہے انہوں نے جواب نے فرمتا قالا حضرت سعج نے فرمتا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو کسی خیانت یا کسی جلم کی بنا پر معذول نہیں کیا ہے کیوں معذول کیا پھر دو بات ایک تو وہ آپ کے قدر شناس نہیں ہیں آپ عشر مبشرہ میں سے ہیں اوچے درجے کے صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیل صحبت یافتہ ہیں آپ کے محتمد ہیں یہ ناقدر آپ کی حیثت کو نہیں پیچانتے یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو وہاں باقی رکھا جائے اس کی آپ واپس آ جائیے دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف تحقیقات کرنی ہو تو اس کو وہاں کا حاکم باقی رکھ کر تحقیقات نہیں ہو سکتی دباؤ میں لوگ رہیں گے صحیح بات نہیں فرمائیں گے اس لئے پہلے حاکم کو اس کے اقتدار سے برطرف کر کے پھر تحقیقات کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا تو حضرت سعید نے جواب میں فرمایا ان اما انا واللہ میں خدا کی قسم کنت اُسلی بھیم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیسی نماز پڑھاتا تھا ما اخرم من اخرم منہا میں اس نے کوئی کمی نہیں کرتا تھا جنان سے فرماتے ہیں میں عشاء کے نماز پڑھاتا تھا تو میں پہلی دو رکاتوں کے اندر تفصیل کرتا تھا اور اخر کے دو روایتوں میں تخفیف کرتا تھا کیونکہ پہلی رکات میں سور فاتحہ کے ساتھ ذم سورہ کرنی ہے اور وہ سورت بھی اوساط مفصل میں کی ہوگی اس لئے قدر طبیل قرط ہوگی اور اخر کے دو رکات میں صرف سور فاتحہ پڑھنی ہے لہذا اس میں تخفیف ہوگی قَالَ ذَاقَ الزَّنُّ بِكَيَا عَبَا عِسْحَاق حضرت عمر نے فرمایا ابو عسحاق تمہارے بارے میں میرا یہی گمان تھا کہ ان کی شکایت غلط ہے یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر اب تحقیق شروع کی فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا اَوْ رِجَالًا اِلْقُوفَةِ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت سعید کے ساتھ ایک یا چند آدمی کو کوفہ بھیجا يَسْأَلُوا عَنْهُ أَهْلِ الْقُوفَةِ اور ان کو ذمہ داری یہ دی ساتھ ملے کر جاؤ اور کوفہ والوں سے ان کے بارے میں معلومات کرو کہ ان کے بارے میں کیا شکایت ہے کیا الزام ان کے اوپر وَلَمْ يَدَعَ مَسْجِدًا إِلَّا سَعَلْ عَنْهُ چنانچہ وہ لوگ گئے اور کوئی مسجد نہیں چھوڑی جہاں ان کے بارے میں پوچھا نہ ہو ہر جگہ جاتے تھے نمازوں کو کٹھا کرتے تھے پوچھتے ہاں بھئی ساتھ کے بارے میں کیا شکایت ہے کسی نے کوئی شکایت نہیں کی وَيُسْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا سب کے سب ان کی اچھی تعریف کرتے تھے یہاں تک کہ مسجد بنی عبس کے اندر داخل ہوئے قبیلہ بنی عبس کے محلے میں جو مسجد تھی اس میں تشریف لے گئے اور یہی سوال کیا کہ کیا ان کے بارے میں کوئی شکایت ہے فَقَامَ رَجُلُونَ مِنْهُمْ ایک آج کی کھڑا ہوا جس کو عسامہ ابن قطادہ کہا جاتا تھا اور کنیت ابو اس کی ابو سعدہ تھی کنیت ابو سعدہ نام عسامہ ابن قطادہ وہ کہنے لگا اَمَّا اِذْنَ شَتْتَنَا فَإِنَّ سَعَادًا كَانَ اللَّا يَسِيرُ بِسْتَرِيَّتِ وَلَا يَسْمُ بِسْتَوِيَّتِ وَلَا يَعْدُوِ فِالْقَضِيَّتِ آپ نے جب قسم دے کر پوچھی لیا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ سعد ایک گربہ تو یہ کرتے تھے کہ سریعہ میں جاتے نہیں تھے جہاد کے لیے لشکہ روانہ کر دیتے تھے لیکن خود یہ بیٹھے رہتے تھے گھر جاتے نہیں تھے یہ جان چورانے والی بات ہے اور بزدلی کی بات ہے نمبر دو لَا يَخْتُوِ بِسْتَوِيَّتِ بیت المال کا مال یا مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے تھے جمبہ داری سے کام لیتے تھے اپنوں اپنوں کو زیادہ دیتے تھے نمبر تین لَا يَعْجُلُ فِي الْقَضِيَّتِ فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے تھے اس میں بھی جانب داری پر رکھتے تھے حضرت سعج رضی اللہ تعالی نے فرمایا اَمَا بَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّا بِسْلَاسٍ تم نے تین انعظام لگایا ہے میں تین بددعا کروں گا کیا کہ اللہم اِن کان عبدُكَ حَادَا قَادِبًا قَامَرِيَاءً وَصُبْعَتًا اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہو اور صرف دکھاوے کے لئے اور شہرت کے لئے کھڑا ہوا ہو یہ کسی کی حمت نہیں ہوئی میں نے کہہ دیا کوفہ کے اندر ایک آدمی تاہمت کرنے والا جس نے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر عظام لگا دیا کسی کی حمت نہیں ہوئی کون ہے وہ کون ہے عسامہ ابن قطادہ میرا نام لیا جائے گا سارے لوگوں میں شہرت ہوگی اس جذبے سے اگر یہ کھڑا ہوا ہو جھوٹا عظام لگانے والا ہو تو میری تین درخواستیں ہیں اے اللہ وہ کیا کیا اطل عمرہو ایک تو اس کی عمر خوب لمبی کر دے کوہ کمزور ہو جائے اور عمر خوب لمبی ہو جائے یہ کہتا ہے کہ میں سریعہ میں نہیں جاتا ہوں مجھے جان پیاری ہے تو دے دیجئے کھچیا بھر بھر کی اس کو زندگی کی اتنی زندگی دے دیجئے کی زندگی سے عاجز ہو جائے تم بھی عمر دے دیجئے نمبر دو اس نے کہا تھا کہ میں مال صحیح تقسیم نہیں کرتا تو اس نے میرے اوپر اعظام لگایا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو اطل فقر رہو اس کے فقر کو طویل کر دیجئے خود محتاج ہو جائے نمبر تین اس نے کہا تمہیں فیصلے میں انصاف سے کام نہیں لیتا تو انصاف نہ کرنا فتن و فساد کا ذریعہ بنتا ہے معاشرے کے اندر تو عرض بالفتن اس کو فتنوں کے شکار کر دیجئے اب یہ کچھ کہے نہیں سکتا کیونکہ میں نے قید لگا اے اللہ اگر یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہو اور صرف شہرت اور ریا کی بنا پر کھڑا ہوا ہو تو یہ بددعا ہے اب تو جانتے ہیں سچا الزام لگایا ہے کہ سچا جھوٹا لگایا ہے اگر جھوٹا لگایا ہے تو بددعا تیرے ہوئے پڑے گی مستجابو دعوات تھے حضرت صادر رضی اللہ عنہ صحابہ میں مشہور تھا کہ مستجابو دعوات شمار کی جاتے ہیں بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا تھا بڑے میاں کیا حال ہے کہتا تشیخن کبیرن مفتونن بہت بڑھا ہو گیا ہوں اور فتنوں میں مبتلا ہوا ہوں اصابتنی دعوت و سادن مجھے ساتھ کی بددعا لگ گئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والا تھا قال عبد الملک اس روایت کے رابیوں کے اندر عبد الملک ابن عمیر جو جاویر ابن سمورہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو پایا تھا لنبی عمرہ والا تھا نا انہوں نے اس کو دیکھا تو اس بڑے کو عبد الملک ابن عمیر کہتا میں نے اس کو دیکھا بعد میں اس کی بھویں دونوں آنکھوں پر لٹک آئی اوپر کی یہ پلک جو ہوتی ہے نا یہ لٹک کے نیچے تک آ گئی تھی ایسے کر کے دیکھتا تھا چمڑا اٹھا کے اوپر سب دیکھتا تھا خوش سے نظر نہیں آتا تھا بڑھاپے کی وجہ ہے تو اس کے بھویں لٹک آئی تھی آنکھوں کے اوپر اب وہ بانجیوں کو چھیڑا کرتا تھا راستوں میں یغمدہ انہوں کو چھٹکی لیتا تھا فتنوں کا شکار تھا بڑھا کفوسٹ ہو گیا تھا لیکن بانجیوں کو دیکھتا انہوں کو چھٹکی کاٹتا تھا چھیڑتا تھا اور خود کہتا تھا میں فتنوں کا شکار ہو گیا ہوں اس روایت میں حضرت سعیت نے فرمایا اور اس میں اپنی قلت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں پہلی دو رکات نے طویل قلت کرتا تھا اور آخری کے دو رکات مختصر یہ امام سے اس روایت سے نماز کے اندر امام کا قلت کرنا اب دوسری روایت دیکھئے محمود ابن الربی عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحہ کل کتاب اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جو سور فاتحہ نہ پڑھے اس میں جہاں تک تعلق ہے اس روایت سے خاص طور سے سور فاتحہ کے فرض ہونے کا اس کے بارے میں نے بھی گفتگو کی کہ یہ خبر واحد ہے اور اس کے مقابلے میں جو آیت ہے وہ نصر قطری ہے جو قطعیت ثبوت دی ہے قطعیت دلالت دی ہے فقرہو ماتحس امر القرآن اور پھر اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں سمقرہ ماتحس امر القرآن فرمایا ہے اس لئے اس سے خاص سور فاتحہ کے وجود پر استدلال فرضیت پر استدلال نہیں ہو سکتا وجوب کے ہم بھی قائل ہیں لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے امام کے پیچھے قرآن کرنے کا اس لئے کہ باقی میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اختلاف صرف قرآن خلفل امام کے سلسلے میں ہے اور پہلی روایت سے امام کی قرآن ثابت ہوتی ہے اور آخری روایت سے منفرد کی قرآن ثابت ہوتی ہے مختدی کی قرآن کے ثبوت کے لئے یہی روایت بچتی ہے یہ روایت مختدی کی قرآن کے سلسلے میں سریح نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے ضروری ہے دو باتیں ایک تو لا صلاة میں صلاة کو بالکل عام رکھا جائے کوئی بھی نماز نہیں ہوگی اور من کو بھی بالکل عام رکھا جائے کسی کی نماز نہیں ہوگی لا صلاة لمن لم یقرآ بفاتحة الكتاب میں لا صلاة کو بالکل عام رکھا جائے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوگی اور من کو بھی عام رکھا جائے کہ نہ امام کی ہوگی نہ مختدی کی ہوگی نہ منفرد کی ہوگی لیکن اچھا پھر لا کی نفی کو نفی صحت کے لئے لیا جائے لیکن تینوں باتیں محتاج ثبوت ہے اس لئے کہ متعدد روایتوں کے اندر لا کا استعمال نفی کمال کے لئے آیا ہے لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوگی مگر مسجد کے اندر اسی طرح دوسرے بہت سے مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر لا نفی کمال کے لئے لا یؤمنو حدکم حتی یحب الیخی ما یحب لنفسی لا یؤمنو حدکم حتی اکون احب علی من والدی وولدی والناسی اجمعین لا ایمان لمن لا امانت اللہ لا زین لمن لا احد اللہ بالاتفاق ان تمام جگہوں پر لا نفی کمال کے لئے ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں اس کا دین کامل نہیں تو یہ لا صلی اللہ کے اندر لا کو نفی حقیقت کے لئے متعین کرنے کا کوئی قرینہ نہیں اور قرینہ اس لئے نہیں ہے کہ دوسری روایتوں میں متعزی روایتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ مقتدی اس حکم کے اندر شامل نہیں ہے لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ لا صلی اللہ میں لا کو نفی کمال کے لئے اگر لیتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا اس کا تعلق ہوگا خاص طور سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے متعلق ہے کہ نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناقص ہوگی اور اس کا انجبار کس سے ہوگا سجدہ سہو سے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں بھی ہے من صلی اللہ صلی اللہ لم یقرہ فیہی فیہا بی ام کتابی فصلاتوہا خداجن 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 جس نے کوئی نماز پڑھے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے کامل نہیں ہے کمال کی نفی اصل کے تحقق کو مستدعی ہے اصل سلاح پائی جائے گی اور کمال نہیں پایا جائے گا یہ تعلق یہ تقریر بھی اسی سے متعلق کی خاص طور سے سورہ فاتحہ کے پڑھنا فرض نہیں نہیں اور یہ مسئلہ کہ من عام ہے کہ خاص ہے اس کا تعلق قرد خلفل امام سے ہمارے نزدیک من کے اندر عموم نہیں ہے من سے مراد یہاں پر وہ شخص ہے کہ جس کے ذمہ قیرت ہے ایک آج میں سفر کر رہا ہے اسے کہا جائے کہ جو بے ٹکٹ ہوگا اس کو ٹرین سے اتار دیا جائے گا اور وہ اپنے گوت کے اندر ایک بچے کو لیے ہوئے ہیں تو بچہ بھی اتار دیا جائے گا بچے کا ٹکٹ اگر نہیں تو اس کو اتار دیا جائے گا کیوں جس کے ذمہ ٹکٹ لینا ہے وہ اگر بے ٹکٹ ہوگا تو اتار دیا جائے گا لیکن جس کے ذمہ ٹکٹ ہے ہی نہیں وہ اس کا مزداقی نہیں جب آپ نے فرما دیا اور جب آپ نے فرما دیا تو مختدی امام کے پیچھے قرط کا مخاطب ہے ہی نہیں جب وہ قرط کا مخاطب ہے ہی نہیں تو من کے عموم میں وہ داخل نہیں رہے گا اب لا صلاة لمن لم یقرہ بھی فاتحة الكتاب میں اگر لا کو نفی حقیقت کے لیے بھی لے لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی کہ جو قرط نہ کرے جبکہ وہ امام ہو یا منفرید اچھا پھر یہ کہ یہ خاص اگر نفی کو نفی حقیقت کے لیے لیں گے تو نفی کا تعلق صرف سورة فاتحہ کے ترک سے نہیں ہوگا بلکہ جو روایتوں میں اس کے ساتھ اضافہ ہے لا صلاة لمن لم یقرہ بھی فاتحة الكتاب فصاعدا یا لا صلاة لمن لم یقرہ بھی فاتحة الكتاب وما زادا جن روایتوں میں سورة فاتحہ کے ساتھ فصاعدا کا اضافہ ہے اب دونوں کو ملا لیئے تو روایت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص نہ سورة فاتحہ پڑھے نہ کوئی صورت پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی تو ایک تو یہ حکم ہوگا امام کے لیے اور منفرید کے لیے دوسرے نفی صلاة کا تعلق کچھ صورت سے ہوگا جبکہ سورة فاتحہ کے ساتھ ذم سورة بھی نہ کرے اور اگر صرف سورة فاتحہ کو ترک کر دیتا ہے ایسی صورت لیے نفی نفی کمال ہوگی نفی حقیقت نہیں ہوگی بہرحال لا صلاة لمن لم یقرہ بھی فاتحة الكتاب کی روایت سے مختدی کے ذمہ قدرت کا ہونا لازم نہیں ہوتا ثابت نہیں ہوتا اب آخری روایت دیکھئے یہ مصیف اس روایت کو مصیف صلاة کی روایت کہا جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کے روایت دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سنمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے پس ایک اور شخص داخل ہوا ان کا نام خلاد ابن رافع انساری ہے انہوں نے نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اب یہ نماز کون سے تھی چاہیے تو مسجد بھی ہو سکتی ہے مسجد کے اندر جماعت ہو چکی تھی اکیلے آ کر انہوں نے اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کی ہے یا ویسے ہی نفل ادا کی ہے کوئی دو رکعت نماز انہوں نے آ کر پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے بعض روایتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے جب جو جانے لگے تو آ کر سلام کیا رخصتی کے لیے فردہ آپ نے پہلے تو سلام کا جواب دیا پھر مہار مہار ارجع فسلی فئنک لم تسلی جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی لوڑ کر جاؤ جہاں سے ابھی آئے ہو جیس جگہ سے اسی جگہ لوڑ کر جاؤ اور نماز پھر سے پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی فرجع وہ نوڑ گئے فسلی پھر سے پڑھ لی کما سلی ویسی ہی پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی پھر آئے پھر سلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرما ارجع فسلی فینک لم تسلی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا جب تین مرتبہ ہو گیا تب وہ کہن لگے وَالَّذِي بَعَسَكَ بِالْحَقِ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ یا رسول اللہ جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے الگ اچھی نماز پرانا نہیں جانتا مجھے تو ایسی ہی آتی ہے فَعَلِّمْنِي مجھے آپ بتائیے یہی بات پہلی مرتبہ کہہ دیئے ہوتے ہیں اب دو باتیں یہاں ہیں ایک تو یہ کہ ان کی نماز میں جو کچھ کمی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے نماز باطل ہو جائے کیونکہ باطل عمل کو کرتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہ سکتے کوئی ایسی کتائی تھی جس سے نماز میں کمی پیدا ہوتی لیکن اصل نماز ہو جاتی ہے اور وہ کیا چیز تھی تعدیل ارکان میں کمی ہو رہی تھی رکو سجدہ اتنان سے نہیں کر رہے تھے بہت کھٹا کھٹ سکو میں گئے کھڑے ہوئے سجدہ میں گئے بیٹھے جتنی دیر میں لوگوں کی ایک ایک رکعت تو ان کی دو چار رکعت ہو جائے بہت سے لوگ ایسے ماہر نمازی ہوتے ہیں تو ایسی نماز پڑھ لیتی ہے تو حضور انہوں نے ان کی نماز میں ایسی کمی تھی جس سے اصل نماز ہو جائے لیکن کوتا ہی رہ جائے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا اور جب تک تعلیم بھی نہیں فرمائی تعلیب علم کو علم سکھا جاتا ہے نا پہلے تعلیب علم بننا چاہیے تب علم آئے گا یہ ابھی تعلیب علم نہیں بنے تھے جب علم نہیں کہہ کہ تعلیب علم بن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنے آپ نے ان کو تعلیم دی فرمایا اذا کمت الى الصلاة فکب دیتے نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو سمک را یہ سمک لفظ آ رہا ہے فا نہیں آ رہی ہے اس میں گنجائش ہے دعا سنہ اور دعا توجی اللہ و باعد جو بھی دعا آج ہی پڑھے اس کے پہنجی گنجائش نکل آئی ہے تکبیر کہنے کہ کچھ دیر بعد کیا کرنا ہے سمک را ما تیسرم آکم القرآن جو قرآن یاد ہے اس کو پڑھو اب اس سے فرض کی ادائیگی معلوم ہو رہی ہے کہ خاص طور سے سور فاتح کا پڑھنا فرض نہیں ہے البتہ لا صلات اللہ علیہ وآلہ لمجقرہ بھی فاتح تلکتاب کی بنا پر اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کی دوسری صورتوں کے مقابلے میں خاص اہمیت ہے اس کو بہرحال پڑھا جائے گا اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا جائے گا حد ثمر کا اتمران سے قرآن سے فارغ ہونے کے بعد رکو میں جاؤ یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ حالے سے رکو میں پھر سر اٹھاؤ سب جگہ سمبل آ رہے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان دونوں عمل میں تھوڑا سا وقفہ پایا جائے کھٹا کھٹ نہ ہو قیاء 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 ختم کر لی اتمنان سے رکو میں جاؤ اتمنان سے رکو کرو پھر اتمنان سے سر اٹھاؤ اتمنان سے کھڑے ہو جاؤ پھر اپنی پوری نماز میں یہی عمل کرو اس میں آپ نے خاص طور سے ان اجزاء پہ توجہ فرمائی ہے جس میں ان کے اندر قصور پایا جاتا تھا اتمنان نماز کے اندر نہیں پایا جاتا تھا لیکن اگر قرط کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہوتا متعین طور پر تو کمی ہی کی اصلاح کے لئے تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں آپ اس فرض کو ترک نہ فرماتے ہیں یہ روایت جو ہوئی ہے منفرد کے نماز میں قرط کے واجب ہونے بس رہی ہے